سی ایم یوگی عادتنات بھیجتا ملکوے انہوں نے بی جے پی کارکرتاؤں کو سمودت کیا وہیں گورکپور میں لگاتار دوسری بار روی کشن کے جدنے پر انہوں نے بی جے پی کارکرتاؤں کو بدھائی دی گورکنات مندر پرسر کے دگوجہ نات اسمرتی بھوان پرسر میں باجپا کارکرتاؤں کا عبینندن سمارو آئے جد کیا گیا اس موقع پار مکہ منتری یوگی عادتنات موجود رہے کر سبھی سوی اختیقت روپ سے ملے انہوں نے اپنے سنشپ تصمودن میں گورکپور میں لگاتار دوسری بار باجپا پرتیاشی روی کشن کے اعتحاسک جیت پار خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اسے باجپا کارکرتاؤں کا پریشنم کا پتپل بتایا اور کہا کہ مانگر کے بودھ سے لے کر زیرے تک کے پدا دکاری جس منعوق سے اور رنیتی کے تحت نامنکل سے لے کر روڈ شوٹ تک لگے رہے اس کا پرنام ہمیں جیت کے روپ میں ملا گورکپور کے ہر باجپا کارکرتا کے لئے یہ گورف کی بات ہے کہ ویشوک نیتا نیندر مودی جی کو لگاتار تیسری بار دیش کا پردان منتری بنانے میں اپنی بھومی کا نبھانے کا گورف پرابت ہوا مکہ منتری نے باجپا کے سب ہی پدا دکاریوں سے کہا کہ آپ کے پاس مددہ تاسوچی ہے جس کے آدھار پر کس بوت پر ہماری کیا استثیتی رہی آگے کی تیاری کے لیے لگنا چاہیے ان سب کے ساتھ مل کر کے تہترین رنڈیدی بنا کر کے ہر کارکرم کو نامانکن کے سبحہ سے لے کر کے اندیم روڑ سو کے کارکرم کے ساتھ مددان کے جنتر تمام چنوٹیوں اور اپھاؤں کو درکنار کرتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی کو چنوٹ جیتانی کے لئے اپنا پورا یوتان دیا دیکھیں میں آپ سب سے ایک بات اور کہوں گا چونکہ آج ہم مہانگر کے کارکرپاؤں کے ساتھ بیٹھیں اس میں گھڑکپور نگر بھی ہے اور گھڑکپور گرامیڑ تارے پر آنسک پارٹ آیا ہے تو میرا آپ سب سے آگرہ ہوگا میں کل کتنے ووٹر تھے مدداتا سوچے آپ کے پاس سوگی اس مدداتا سوچے کے انصار دیکھنے کیا ہو سکتا ہے کہ کتنے ہمارے پاس مدداتا تھے کتنے مدداتا مددان کیے کتنے لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو مددان کیا بھارتی انتہ پارٹی جہاں اترپدیش میں لوگ سوا چناؤں میں کم سیٹوں کی سمکشہ کر رہی ہے وہیں بی جے پی کے سیوگی دلوں کی چناؤں میں بھومکاپ پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں بی جے پی نے جس مقصد سے انہیں انڈیے میں شامل کیا تھا ویسا نتیجوں میں نہیں بدل سکا حالانکہ سیوگی دلوں کا ماننا ہے کہ دیش نے انڈیے کو تیسری بار چناؤں ایسے میں کچھ سیٹیں کم بھی ہو گئی ہوں تو اس کی سمکشہ کی جا رہی ہے دیکھئے ہماری ریپورٹ یو پی میں بی جے پی کے سہیوگی دلوں کا خاص پردرشن نہیں رہا جس کا خامیہ جا بی جے پی کو یو پی میں ساکھی ساری سیٹیں گوا کر بھوگتنا پڑا ایس بی ایس بی لوگ سوا چناؤں میں فیل رہی آر ایل ڈی بھی خاص فائدہ نہیں پہچا پائی اپنا دل ایس نے بھی نہیں کیا کرشما نشاد پارٹی بھی پوری طرح رہی ناکام پچھڑے ووٹ بینک کو سادنے میں رہے ناکام لوگ سوا چناؤں کے نتیجوں کو گھوڑ سے دیکھیں تو ساکھ طور سے پتا چلتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے جو سہیوگی دل بڑا بڑا دعویٰ کر رہے تھے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے زیادہ کارگر اور فائدے مند سابط نہیں ہوئے یعنی سیاسی طور سے اوپرکاش راجبھر سنجے نشاد انپریہ پٹیل کی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے زیادہ اوٹ بٹوڑ نہیں سکی لوگ سوا چناؤں کے لیے بی جے پی نے تمام تکڑم بھیڑائے تھے مشن اسی کے لیے ایس بی ایس پی اور آر ایل ڈی کو پھر سے انڈیے کے کنبے میں جوڑا گیا جبکہ نشاد پارٹی اور اپنا دل پہلے سے انڈیے کا حصہ تھے ایس پی کو چھوڑ کر ایس پی کو چھوڑ کر پی جے پی میں آئے دارہ سنگھ چوہان ایس پی کو چھوڑ کر آر ایل ڈی بھی انڈیے میں آئی تھی اپنا دل ایس دو ہزار چودہ سے انڈیے کا حصہ ہے نشاد پارٹی دو ہزار انیس سے انڈیے کا حصہ رہی انڈیے کے سہیوگیوں کو کئی سیٹے دی گئی اپنا دل ایس آر ایل ڈی کو دو دو سیٹے دی گئی انڈیے میں ایس بی ایس پی کو بھی ایک سیٹ ملی پرمیر نشاد دوسری بار سند کبین نگر سے لڑے سماجبادی پارٹی نے بھی یوپی میں انڈیے کے سہیوگی دلوں پر تنج کسا ہے ساتھ ہی آروب لگایا ہے کہ یوپی میں بی جے پی کے تمام سہیوگی دلوں کا جنادھار اب پہلے جیسا نہیں رہا اس بار لوگ سبھا چناؤں میں جنتا نے انہیں پوری طرح ناکار دیا دیکھیں سماجبادی پارٹی انڈیا گھڑ بندن جو ہے لگاتار سوڑک سے لے کر کے سدن تک پی ڈیے پریبار کڑھائی پی ڈیے کی آواز دیلتوں سوشتوں منجیتوں کی رڑائی جو ہے وہ سدیوڑ رہتا رہا ہے اور جب سے یہ لوگ بھارتی انتہ پارٹی یہ لوگ گھٹک دل بنے انہوں نے پی ڈیے کی رفتار کہ انہوں نے دھیمی کرنے کا کام کیا ان کو نہ دلیتوں سے نہ ان کو گریبوں سے نہ نوجوانوں سے نہ پی ڈیے سے نہ شوشتوں سے ان کو کوئی واسطہ نہیں رہ گیا انہوں نے ان سے بہت دوری بنا لی جس کا خامیاجہ آج کی تاریخ میں ان کے چاہے سنجھے نیسا جی کی پارٹی ہو چاہے نوپریہ پٹیل جی کی پارٹی ہو چاہے انپرکار راجبھر جی کی پارٹی ہو اس کا خامیاج ان کو بھگتنا پڑا اور آر یوتر پردیش کی دیوتولے جنتہ نے دکھا دیا بات اگر ویکتی پرفارمنس کی کریں تو اوپی راجبھر پر گیر یادا اور OBC ووٹ بینگ کو NDA کے پالے میں لانے کی بڑی جمعیداری تھی لیکن اوپی راجبھر صرف اپنے بیٹے کو ہی نہیں بلکہ اپنے پرباو والی سیٹیں بھی BJP کو نہیں جتا پائے گوسی سیٹ بیٹے کو نہیں جتا پائے راجبھر بلیا چندولی گاجیپور میں ہار گئی BJP سلیم پور لالگن سیٹ بھی BJP ہاری آزمگر سیٹ پر بھی BJP کی ہار اپنا دل ایس کی انپریہ پٹیل خود کو کورمی ووٹ بینگ کے لیے بڑا چہرہ مانتی رہی ہے لیکن اس لوگ سبا چناؤں میں زیادہ سیٹوں پر اپنا پرباو چھوڑنے کے ماملے میں انپریہ پٹیل کی ناکامی بھی ساف نظر آئی کورمی چہرے کے طور پر انپریہ پٹیل ناکام رہی انپریہ پٹیل خود کڑے سنگھش کے بعد جیتی اپنے کوٹے کی روبرٹس گن سیٹ بھی ہار گئی پرباو والی پرتابگر فتے پور میں بھی ملی ہار امبیٹ کا نگر شاہ وستی جالون میں بھی ہاری BJP پشمی یوپی کی سیٹیں سادنے میں BJP نے جین چودری پر بڑا بھروسہ کیا تھا لیکن چناؤں کے پہلے دو چڑڑوں میں پشمی یوپی کی سولہ میں سے نو سیٹ ہی BJP آر ایلڈ کا گڑ بندھن جیت پایا آر ایلڈ بی جے پی گڑ بندھن کچھ خاص نہیں کر سکا جیند نے اپنے کوٹی کی صرف دونوں سیٹیں جیتی پشمی یوپی میں سولہ میں سے نو سیٹیں BJP آر ایلڈ جیت پائیں آر ایلڈ نے دو BJP نے سا سیٹیں پشمی یوپی میں جیتی کون کس کے گڑ بندھن کے اندر کتنا لابکاری ہوا تو دیکھیں گڑ بندھن ہمارا پریپول آلائنس کے اندر تھا ہم بلکل ایک دوسرے کے ساتھ کمفوٹیبل تھے اور مدھے بھی ہم اپنے ڈیسائیڈ گر چکے ہیں پریپول آلائنس کے اندر جنتہ نے مینڈیڈ بھی ڈی اے کو دیا ہے نشاد پارٹی کے ادھکش سنجن نشاد نے بھی چناؤں سے پہلے پڑے بڑے دعوے کیے تھے لیکن اس بار وہ اپنے بیٹے کو بھی سنت کبین اگر سیٹ سے چناؤں نہیں جیتا پائے چناؤں میں نشاد پارٹی کا خراب پردرشن سنجن نشاد کے بیٹے پراوین نشاد ہارے نشاد بوٹ کو چوڑ کر نہیں رکھ پائے ایس پی کی طرف شپٹ ہوا نشاد بوٹ کل ملا کر بی جے پی کے سہیوگی دلوں کا جادو نہیں چلا گیر یادو پچھڑے ووٹ بینگ کو وپکشی گھڑ بندھن میں جانے سے بی جے پی کے سہیوگی دل نہیں روک پائے یو پی میں او بی سی ووٹ بینگ بی جے پی سے دور رہا چناؤں پردارام سے سہیوگی گھڑ بندھن کے نیتاؤں کے دعوے کی ہوا نکل گئی مان لیا جائے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سہیوگی دل اتر پردیش میں لکس با چناؤں کے اندر بہت زیادہ فائدے مند نہیں رہے ساتھ ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر سیف اور سیف لائی بیلٹی کے طور پر کام کرتے رہے اوپی راجپر بھی گھوسی سیٹ سے اپنی ہار کا منتھن کر رہے ہیں اور اب انہوں نے اس کا ٹھیک رہ اپنے چناؤں چن پر ہی پھوڑ دیا ہے راجپر کی مانے تو ان کے جیسے چناؤں چن کی وجہ سے گفلت میں لوگوں نے ووٹ ادھر ادھر ڈال دیا اس لیے اب چناؤں وائیوک سے گزارش کر کے نیا چناؤں چن لیں گے مہی راجپر کی اس دلیل کے بعد سیاست بھی شروع ہو گئی ہے دیکھیں رپورٹ ہم لوگوں کو اپنا سیمبر بلدنا ہے بولو کتنے لوگ تہیا ہو جانا ہاتھ جاو آج سے ہم لوگوں کو اکچھری اپنے دیمان سے نکالنا ہے ٹھیک نا اب ہم لوگوں کو اس کا نام نہیں لے اب آگے آنے والے دنوں میں ہم لوگ چناؤں وائیوک کا جو پھری سیمبر گھوسیت ہوتا ہے اس میں سے ہم لوگ بائٹ کر کے چنتر کر کے اس سیمبر لے کے آ رہے جلدی ایک مہینے کے اندر تہ پھر اس کا ہم لوگ پچھاک کرے گی کیونکہ ہم لوگ تہی چناؤں میں اس کو جھلے دیں ایس پی ایس پی پرموک اوپی راج پر اپنے چناؤں چننے چھڑی کو اپنے پارٹی کی شان بتاتے رکھی ہیں لیکن اب یہی چھڑی ان کے گلے پڑ گئی ہے اور وہ اسے بدلنا چاہتے ہیں اوپی راج پر نے تو اپنے کار کرتاؤں سے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اپنے دماغ سے اب چھڑی چناؤں چننے کو نکال دیجے اوپرکاش راج پر نے کہا کہ آنے والے وقت میں چھڑی ایس پی ایس پی کے چناؤں چنن نہیں رہے گا سوال یہ ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہو گئی جو اوپی راج پر کا چھڑی چناؤں چنن سے مہبنگ ہو گیا دراصل اس کے پیچھے گھوشی لوگ سباب چناؤں میں ملی ہار کو وجہ بتایا جا رہا ہے بی جی پی نے سیٹ اوپی راج پر کو دی تھی جس پر انہوں نے اپنے بیٹے اروند راج بھر کو چناؤں لڑایا تھا لیکن گھوشی سے اروند راج بھر کی جگہ ایس پی پرتیاشی راجی ورائے بڑے مارجین سے چناؤں چیت گئے ہار کی سمکشہ میں پتا چلا کہ گھوشی سے ہی میدان میں اتری ایک پرتیاشی لیلاوتی راج بھر کو پہتالیس ہزار سے زیادہ ووٹ ملے کیونکہ ان کا چناؤں چنن ہاکی تھا یہ چناؤں چنن چھڑی سے ملتا جلتا تھا چھڑی کی گفلت میں لوگوں نے ہاکی کو ووٹ دیا لیلاوتی کو پتا چناؤں چناؤں سے زیادہ ووٹ مل گئے ہار کی سمکشہ میں ایس پی ایس پی کے سامنے یہ بات آئے چناؤں میں لوگ چھڑی اور ہاکی میں کنفیوز ہو گئے ایس بی ایس پی نے بھلے ہی ہار کی سمکشہ کچھ بھی کی ہو لیکن گوسی لوگ سباسی نردل یہ پرتیاشی رہی لیلاوتی راجبھر نے اوپی راجبھر پر ہی پلٹ وار کر دیا ان کا کہنا ہے کہ یہ الزام غلط ہے کہ چھڑی سمجھ کر لوگوں نے ہاکی کو ووٹ دیا ان کا یہاں کافی جلاندھار ہے اور اسی وجہ سے انہیں ووٹ ملا ہے یہ غلط انجام ہے ہم نے بہت میند کیا تھا یہ کہ گھر جا جا کر میں نے ساری جاتی وراغری جتنے بھی تھے وہیں یوگی سرکار میں کیابنٹ بنتری انیل راجبھر نے اوپی راجبھر کو سلا دی ہے انیل راجبھر کا کہنا ہے کہ اوپی راجبھر کو اب صحیح معینوں میں منثن کرنا چاہیے راجبھر سماج کے لوگوں نے ان سے دوری کیوں بنا لی ہے ٹھیک سے اگر وہ سمکشہ کریں گے تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سویم ہمارے سماج کے لوگوں نے ان سے دوری کیوں بنایا لیلاوتی راجبھر جو نردل چناؤ لڑ رہی تھی 45,000 اوٹ ان کو ملا ہے یہ 45,000 لوگ جو ہمارے سماج کے ہیں راجبھر سماج کے ہیں انہوں نے کیوں دوری بنایا یہ آتما چنتن کا بھی سماج وادی پاٹی نے اوپی راجبھر پر نشان ستھا تھا ایس پی کا کہنا ہے کہ اوپی راجبھر کو صرف اپنا سمبل ہی نہیں زبان پر بھی دینا ہوگا ورنہ جنت ورنہ 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 نے کہا کہ اس کی شادی سے اس کے گھر والے اور گاؤں والے خوش نہیں ہیں اسے لگاتار دھمکیاں مل رہی ہیں اچھی کلا سے آئی ہوں اور میرے جو بھائیاں ہیں انوراگ ناغر اور میری بھاپی آسو وہ جیسنگ پرکی ہیں انہوں نے دونوں نے سادھی کوٹ میں رشت کر آئے اور لڑکی کے جو میری بھاپی کے پریوار والے ہیں وہ ہمیں ادھی جان کو خطرہ ہے اس لئے ہم اس لیواج میں آئے بھرکے لیں چترکوٹ میں گالی دینے سے منع کرنے پر دماغوں نے یوک کو بندھک بنایا اور برہمی سے پٹائی کی یوک کو علاج کے لیے پریاغراج میں بھرتی کلایا گیا ہے جہاں تین دن بعد یوک کی موت ہو گئی معاملہ ہنمان گنچ گاؤں کا پرجنوں نے تینوں آروپیوں کے کلاف تھانے میں تحریر دی ہے اور آروپیوں کے کلاف سخت کاروائی کی مانگ کی گئی ہے سی او نے کہا کہ گرفتاری کے لیے پولس ٹیم لگا دی گئی ہے چوبیس کو تھانہ ریپورہ انترگرد ہنمان گنچ لاری سیاہ سوچنا پرابط ہوئی کہ گاؤں کے ہی سری بڑکو کول کے ساتھ گاؤں کے ہی تین ویٹیوں دوارہ مارپیٹ کی گئی ہے پرابط تحریر کے آدھار پر دھارہ تین سو تیس پان سو چار تین سو پچیس تتھا ایس سٹی ایکٹ میں ابھیوگ پنجی کرت کیا گیا تتھا گھائل کو علاج ہے تو جلا سپتال بھیجا گیا جہاں سے انہیں پریاغراز ریفر کر دیا گیا دن آنگ چودہ چھے چوبیس کو یا سوچنا پرابط ہوئی کہ دورانے علاج گھائل ویٹی کی مرتی ہو گئی ہے اس سوچنا پر سمجھے دھارہوں میں ترمیم کر تتھا گرفتاری ہے تو ٹیم گھٹھت کر اگرم بیدک تاروائی کی جا رہی ہے ہم میٹکنگر سے خبر ہے اسٹی شیٹر ستیش شیادہ وغیرہ گرفتار ہوا ہے مافیا کھان مبارک گینگ کا سدس سے گرفتار ہوا ہے سلا اور کارتوس پر آمد کیا گیا ہے ستیش شیادہ وغیرہ درد شہن بارد سے زیادہ کیس انسور تھانے کی پولیس نے نرائن پور پریتم پور سے اسے گرفتار کیا ہے لکھنو میں کچھوہ تسکر گرفتار ہوا ہے اسٹی ایف نے اقرار کھان کو گرفتار کیا ہے اور اوپی سے ایک سو پانچ زندہ کچھوے پر آمد کیا گئے ہیں تو بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں اوپی سے ایک سو پانچ زندہ کچھوے برآمد کیے گئے ہیں خبر مہو سے سات سال کی بچی سے ریپ کا مملہ سامنے آیا اوپے کی رشتے کے ماما نے بچی کے ساتھ درندگی کی بچی کی حالت گمبیر ہونے پر اسے ٹراما سنٹر آزم گرڈ ریفر کیا جا رہا ہے بتایا گیا ہے کہ ماما بچی کو بہانے سے ندی کے کنارے لے گیا اور کولڈرنگ میں نشیلہ پدارت ملا کر پلا دیا پھر دوش کرم کیا پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے یہ تھانہ درچھیں ٹولا جنپد مہو کے انترگت ایک نابالک لڑکی کے ساتھ بلتکار کی گھٹنا کی سوچنا بیرتا کی ماں کے دوارہ کل دیا گیا تھا اس پہ تتکال ہی ایکسن کرتے ہوئے پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا انویدھی کاروائی اس کی پول کی جائے پرمپرہ سے آسمان سترنگی نظر آئے گا فلحال گیواؤں کے بیچ موڈی یوگی پتنگ ابھی بھی کافی لوگ پریہ ہو رہی ہے جگہ جگہ دکانداروں نے پتنگ کی دکانیں سجائی ہیں پتنگوں کی دکان پر پتنگ اڑانے کے شوقین کی خوب بھیڑ امڑ رہی ہے اس میں تو بریلی کا بنجاب بکتا ہے اور مراد آباد لکھڑوں اور رامپور یہ جاگہ چلتی ہے اور بہت ڈیجائنوں میں پتنگ بکتی ہے اور اس سے کروڑا آدمی جڑے ہوئے ہیں کس طرح کی پتنگیں آ رہی ہیں اس وار کس طرح کی پتنگ پسند کر رہے ہیں اس میں تو آدمی ڈیجائنوں کی پتنگ بہت پسند کر رہی ہیں جس میں موڈی ہے اور کارٹون والی بچے یہ جاگہ پسند کر رہے ہیں جس میں موڈی ہے